الکبر صفت لا تنبغی الا للہ تبارک و تعالی تکبر سوائے اللہ کے اور کسی کے لئے جائز نہیں اللہ ہی کی ایک ذات ایسی ہے دنیا میں اللہ ہی کی ایک ذات ایسی ہے جس کے لئے تکبر لائق ہے سبحان اللہ آپ مشہور آیتیں پڑھتے ہیں ہمیشہ ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ ہُوَ الرَّحْمَان جی ہاں اس کے بعد پھر ایک اور مرتبہ ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ الْمَلِكِ الْقُدُّوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار الجبار المتکبر المتکبر متکبر اللہ ہی ہو سکتا ہے تکبر کرنے والا یہ صرف اللہ ہی کے لئے لائق ہے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْضِ تکبر کبریہ بڑائی اچھا درجمہ کیا ہے بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں صرف اللہ کے لئے لائق ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْضِ سبحان اللہ حدیث حدیث قدوسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنی اچھی حدیث ہے حدیث دیکھو حدیث قدوسی یہ بھی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ حدیث میں اگر اللہ کہہ رہا ہے حدیث میں اگر یہ جملہ آ جائے اللہ بول رہا ہے تو پھر وہ حدیث حدیثیں قدوسی ہو جاتی ہے سنی اللہ کی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اَلْعِزُّ اِذَارِي وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي فَمَن نَازَعَنِي شَيْئًا مِّنْهُمَا عَذَّبُتُهُ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے اَلْعِزُّ اِذَارِي ایک حدیث میں آتا ہے عَزْمَتُ اِذَارِي عَزْمَت بڑائی اس لئے میں ہر جمعہ میں کھڑے ہو کر جب میں خدوہ جمعہ شروع کرتا ہوں میں ایک جملہ بولتا ہوں ساری تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کے لئے قِبْرِيَائِ ہو جس کے لئے عزمت ہو اور جو ہر عیب سے پاک ہے ہر اچھی صفت کے لائق ہے الْعَزْمَتُ اُذَارِي کتنا بڑا جملہ ہے سنو عزمت اور عزت یہ میری اِذَار ہے اللہ کیا کہہ رہا یہ میری اِذَار ہے سمجھئے گا نیچے جو کپڑا پہنتے ہیں نا وہ اِذَار ہے نیچے جو کپڑا پہنتے ہیں وہ اِذَار ہے چاہے آپ پینٹ پہنے چاہے آپ شرعی پہنے چاہے پہننے والے لنگی پہنے چاہے پہننے والا احرام پہنے آپ جو بھی پہنے جو حصہ نیچے کا ہوتا ہے وہ اِذَار ہے سبحان اللہ اور آدمی کوئی کام کرنے کے لئے اِذَار کو بانتا ہے بھئی چلو آؤ کام کریں گے فلان محنتی کام کریں گے تو ذرا اِذَار کو ٹائٹ کرتا ہے یہی جملہ رمضان کے لئے استعمال کیا جب آخری دس دن آجاتے ہیں شد مِئذَرَهُ اللہ کی رسول صلی اللہ ٹائٹ کر لیتے ہیں سبحان اللہ تیار ہو جاتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے عزت جو ہے وہ میری اِذَار ہے اللہ اکبر عزمت یہ میری اِذار ہے وَالْقِبْرِيَا اُرِدَائِ اور تَقَبُرْ یہ میری چادر ہے میں اوپر اڑتا ہوں سبحان اللہ ان لفظوں پہ غور کرو عزت میری اِذار ہے اور تَقَبُرْ میری چادر ہے وَالْقِبْرِيَا اُرِدَائِ حدیث کے الفاظ کوئی بھی اگر یہ دونوں میں سے ایک بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا نکالنے کا لفظ نہیں ہے کیا کرنے کی پکڑ کے کھینچنے کی جو اسے کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے عذابت میں مفتلا کروں غارت کر کے چھوڑ دوں گا کیا کہتا اللہ تعالی اس کو غارت کر کے چھوڑ دوں گا تکبر کے بارے میں یہ دوسرا جملہ ہے